بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو فیاض علی خان و آئی ایس پی یعنی کہ وائرلیس انٹرنیٹ سروس پروائیڈر کی ایک نئی سیریز کے ساتھ حاضر ہے دوستو پچھلے تمام لیسن میں ہم نے کافی چیزیں سیکھی جس میں وائرلیس ایکوائیپمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے بتایا اور سرور کیا کیا کر سکتا ہے اس کے مطلق ہم نے انفرمیشن کافی کلیکٹ کی اور میں نے اس پر کافی کچھ بتایا آپ کو ٹھیک ہے تقریبا کوئی تھرٹی کے لگ بھگ جو ہے ویڈیوز بن چکی ہیں اس کے بعد کافی دوستو نے مجھے یہ سوال کیا جی کون سی ڈیوائز کس جگہ پہ لگائی جائے تو ہم میکسیمم سگنل حاصل کر سکتے ہیں اور ایسے ایسے سوال مجھے آئے کہ میں مجھے لگا کہ میں جوہے نے اس سیریز کو سٹارٹ کروں جس کی جس کا نام میں نے رکھا ہے ویڈیو آئی ایس پی یعنی کہ وائرلیس انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جس میں ہم وائی فائی سیگنلز 2.4 گیگارٹس ہو چاہے 5 گیگارٹس ہو اس کی ویولیند فریکوینسیز چینل اور کافی چیزیں ڈسکس کریں گے جس سے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سی ڈیوائز کتنی پاور والی کہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس سے میکسیمم آپ فائدہ جو ہے اٹھا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج ویڈیوز کی پہلی ہے پلیز سبکرائب مائی چینل سبکرائب مائی چینل پلیز سبکرائب مائی چینل لائک انڈ شیئر مائی ویڈیو ایف یو لائک اور فیس بک کے پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں افیازم کے نام سے پیج ہے اور میرے وڈس ایپ پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں جی یہ تھوڑا سا بورنگ ہونے والا ہے آج کا جو لیسن ہے پرل پڑھنا ضروری ہے ویو لیند ویو لیند کیا چیز ہوتی ہے آپ سوچیں گے یہ کون سا معاملہ آپ سٹارٹ کر دیا افیاز بھائی نے تو بھائی میرے یہ چیزیں آپ کو اگر نہیں پتا ہوں گی تو آپ کے سوال بہت زیادہ ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے میں تھک جاتا ہوں آپ کے سوال ایک ہی بات مجھے بار بار سمجھانی پڑتی ہے میں تھکتا نہیں ہوں آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگ لائک کرتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ میرے لئے فخر کی بات ہے کہ یار آپ مجھ سے مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے تب بھی آپ مجھ سے کافی چیزیں پوچھتے ہیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی تو یہ چیزیں پڑھانا میرے لئے ضروری ہو گیا تھا اس میں صرف اور صرف میں اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہے اور میں نے اس میتھ سٹارٹ کرا دیا آپ کو میں صرف اس کا ایک انٹروڈکشن دوں گا اتنا انٹروڈکشن جس سے آپ کا کنفیوزن کلیر ہو کہ یا 2.4 پاور فول ہے یا 5 گیگا اٹس ہے یا کون سی ڈیوائیس جو ہے کہاں پہ یوز کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ خود سے چوز کریں مجھ سے ہر چیز پوچھنے کے بجے میں آپ کو ہر چیز بتا دوں آپ خود کسی بھی ڈیوائیس کو اٹھائیں اس کی سپیسیفیکیشن پڑھیں تو آپ خود چوز کر سکیں کہ کون سی ڈیوائیس کہاں پہ ریلیابل ہے ٹھیک ہے باقی آ جاتا ہے یعنی کہ کس کمپنی کی ہے اس کی کوالیٹی کیسی ہے تو وہ آپ خود دیسائیڈ کر سکتے ہیں 2.4 اور 5 گیگا اٹس میں ویو لیندھ کا بہت زیادہ فرق ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 2.4 کی ویو لیندھ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور 5 گیگا اٹس کی ویو لیندھ جو ہے وہ کم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس چارٹ میں 2.4 گیگا اٹس اور 5 گیگا اٹس کے درمیان میں ہے کہ انٹر فیرنس انٹر فیرنس جو ہے وہ 2.4 گیگا اٹس میں بہت زیادہ انٹر فیرنس ہے اور 5 گیگا اٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30 پرسنٹ بھی نہیں ہے کہہ سکتے ہیں انٹر فیرنس اگر یہاں پہ آتی ہے بہت زیادہ ڈیوائسز لگائی ہوئی ہیں تو وہاں پہ 5 گیگا اٹس آپ جوز کریں جہاں پہ بہت زیادہ ڈیوائسز ہیں 2.4 کی وہاں پہ آپ 5 گیگا اٹس کو یوز کریں تو انٹر فیرنس بہت کم ہوگی جس سے آپ کی جو سرویس ہے اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہوگی رینج کے معاملے میں آجائیں تو رینج جو ہے وہ 2.4 کی بہت زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں 5 گیگا اٹس کی آپ کہہ سکتے ہیں اس سے بھی آدھی ہے ٹھیک ہے بینڈویڈ کی بات کر جائے یعنی کہ ڈیٹا ٹریول کرانے کی بات ہو جائے تو 2.4 جو ہے وہ آدھی ہے 5 گیگا اٹس ہے یعنی کہ 5 گیگا اٹس کی بینڈویڈ جو ہے ڈیٹا ٹریول کرانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی اسے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے اگر 2.4 تو یہ 200 ہے تو پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو بتائی بتایا تھا کہ 5 گیگا اٹس جو ہے وہ کتنی جو ہے ڈیٹا ٹریول کرا سکتی ہے 2.4 کتنا ڈیٹا ٹریول کرا سکتی ہے اس میں زیادہ میں ٹیم نہیں لوں گا اگلی سلائٹ پہ چلتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اب یہ آپ کو کلپ آٹ ایک نظر آ رہا ہے جس میں ہر بندے کی یہ پرابلم ہے کہ جی سیگنل نہیں آتے سیگنل کیوں نہیں آتے گھر کے اندر سیگنل نہیں آتے چھتوں کے اوپر بہر اوپن ایریا میں سیگنل آتے ہیں جہاں پہ لائن اف سائٹ کلیر ہو لائن اف سائٹ کلیر ہے اسی طرح جس طرح ہماری آنکھ دیکھتی ہے اسی طرح سیگنل چلتے ہیں اسی طرح لائٹ بھی اسی طرح آتی ہے یعنی کہ لائٹ جہاں جہاں پہ پڑتی ہے وہاں پہ فل سگنل ہے آپ سورج کی نسال لے لیں سورج اوپر آتا ہے تو ہماری چھتوں کے اوپر بھی آتا ہے اور وہاں سے تھوڑی بہت روشنی اندر آتی ہے جتنی روشنی اندر آتی ہے اسی طرح سمجھ لیں کہ آپ کا وہ ایکسس پوائنٹ ہے پاور فول ایکسس پوائنٹ اور جہاں جہاں پہ روشنی فل پڑ رہی ہے سورج کی وہاں پہ سگنل فل ہیں اور جہاں پہ سائے سائے ہے ٹھیک ہے ایک دیوار آ رہی ہے تو سائے ہو جاتا ہے کافی ٹھیک ہے اگر دو دیواریں کمرے کا اندر چلا جائیں تو بلکل اندھیرہ سا ہو جاتا ہے اسی طرح آپ اگر سگنل کی بھی مثال لیں گے تو وہ بھی ایسی ہے جیسے آپ کی روشنی کام کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون کون سی فریکوینسیز ہیں جو وال کراس کر سکتی ہیں یعنی کہ آپ کی گھروں کے اندر جا کے اندر آ سکتے ہیں سگنل اور کون سی فریکوینسی نہیں آ سکتی ہم بات کر رہے ہیں نائن میگا ہٹس کی پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے نائن میگا ہٹس کی جو سائیکل ہے ہے وہ اس کی ویو لیندھ بہت زیادہ ہے ایک یہ ہے جی ویو لیندھ ایک سائیکل یہاں سے لے کر یہ میں نے نیچے سمجھایا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک سائیکل ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ویو لیندھ ہے اور اس کی ویو لیندھ ہے ٹوائل پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر اب مجھے اس کی انچز بنانے نہیں آتے میں نے نہیں دیکھا یہاں کتنے انچز بنتے ہیں شاید ایک دو انچ بنتے ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کی ویولینڈ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک جو ہے ایک سائیکلز کا بن رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں اس کی ویولینڈ سے زیادہ ہے اس کی ویولینڈ بہت زیادہ ہے اور یہ ایزی وال کو کراس کر سکتی ہے اسی لیے ہمیں موبائل کے گھر کے اندر جو ہے ہمیں موبائل پہ سگنل ملتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریفلیکٹ یعنی کہ وال یا کوئی بھی چیز آگے آتی ہے کونکریٹ کی تو نائن میگا آٹس کی ریفلیکٹن بھی اتنی ہے یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے بار سگنل تو وال کے اندر ایٹی پرسنٹ کم از کم ہمارے پاس سگنل آ جاتے ہیں ایٹی تو سیونٹی پرسنٹ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ جو ہمارے پاس سگنل آ جاتے ہیں زیادہ سیادہ ٹوینٹی سے تھرٹی لاؤس ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت بھی ایسی ہے اگلے کسی بھی لیسن میں میں یہ ریفلیکٹنگ کا بھی جو ہے نا کونسپٹ آپ کو بتاؤں گا کہ ریفلیکٹنگ کیا ہوتی ہے یعنی کہ ایک چیز آ رہی ہے تو وہ وال سے ٹکرائے گی اور اس کے اندر بھی سگنل جائیں گے اور وہ ہی سے ٹکرا کر واپسی بھی ہو جائیں گی ہے کہ باؤنس ہی ہوتی ہیں سگنل تو ریفلیکٹ کرنے کی طاقت بھی اس میں زیادہ ہے اور یہ ریفلیکٹ کر کے واپسی ہمیں ریٹرن پر مل جاتی ہیں سگنل اور ہم بات کر رہے ہیں ٹو پائنٹ فور کی ٹو پائنٹ فور کی جو ویولینٹ ہے وہ نائن میگا ہٹ سے جو ہے وہ کم ہے نائن ہنڈرڈ میگا ہٹ سے اور اس کی وال کراسنگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی اگر یہ وال سے ٹکرائے گی اور وال کے اندر وال کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی کوئی بھی دیوار ہے آپ کی اس سے اگر یہ ٹکرا کے اندر آنا چاہتی ہے تو فیفٹی پرسنٹ اس کا لاؤس ہو جائے گا یعنی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ بہار ہیں سگنل یہ اچھتوں کے اوپر ہے تو وہ دیواروں کے اندر جاو آئیں گے اور وہ بھی سیدھے ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے کہ ٹیڑے میڑے کر کے یہ خود جو ہے مور نہیں کاٹ سکتے سگنل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے روشنی یا آواز یا اس طرح کی سگنل وغیرہ بھی اسی طرح ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وال کے بعد جو ہے یہ فیفٹی پرسنٹ سگنل رہ جاتے ہیں یہ میں اپنی ریشو بتا رہا ہوں بھائی اپنی طور پر بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ پرسنٹیج وغیرہ میں نہ جائیے گا کہ بھائی اس نے تو ایسے کہا ہے اگزیکٹ ویلیو تو یہ نہیں ہے اگزیکٹ ویلیو بلکل نہیں بتا رہا ہی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آسان الفاظوں میں ٹھیک ہے یہ وال سے جب کراس ہوتے ہیں ٹو پانٹ فائیو گیگا ہٹس کے سگنل تو وال کے بہار اندر ٹھیک ہے یہ فیفٹی پرسنٹ سگنل لاؤس ہو جاتے ہیں ریفلیکٹ بھی ہوتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اب باقی لاؤس ہو جاتے ہیں فائیو گیگا ہٹس میں ویولیند آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو سلائیڈ میں بھی نظر آ رہا ہے اس کی ویولیند اس سے بھی کم ہے ٹو پانٹ فور سے بھی کم ہے ویولیند اور جب یہ وال کے اندر جاتی ہے جنہی کہ گھروں کے اندر جاتی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ تھرٹی پرسنٹ سروائیو کر پاتی ہے اس کے علاوہ سارہ سیمنٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہ لاؤس کر ج جاتی ہے اور ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت بھی ایسی ہے کہ یہ زیادہ لاؤس ہو جاتے ہیں سگنل کے سگنل ہوتے ہیں اس کے اندر اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے یعنی کہ ڈیٹا زیادہ لے کے چل رہی ہے اب کوئی بھی چیز ہے وزنی ہے اور اس کو اگر آپ کسی چیز میں لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو دور تک نہیں لے جا سکتی اور وہ راستے میں ہی یعنی کہ وہ ختم ہو جائے گئی یعنی کہ آپ کے وزن رکھ رہے ہیں اگر آپ کے سر پہ بوری وغیرہ کوئی وزن رکھ دیا جائے جس کے اندر بیس کلو وزن ہو شاید تو آپ کہتے ہیں یعنی میں اس کو ایک کلو میٹر لے کہ باغ سکتا ہوں۔ میں آپ پر کہتے ہیں کہ ایک کلو میٹر تک باغ سکتا اگر وہی ویلیو آپ کی بڑھا دی جائے آپ کے اوپر وہی دو پوریاں رکھ دی جائیں وزن رکھ دیا جائے چالیس کلو کا وزن تو دیفنیٹلی آپ آدھا کلومیٹر کے بعد جا کے اپنا دم توڑ دیں گے کہیں گے بھائی بس ہے یہی چیز ہے سگنل کے اندر بھی ایسی سمجھ لیں انہوں نے وزن اٹھایا ہوا ہے ایسا کوئی کیس نہیں ہے میں صرف اپنے زبان میں اس کو سمجھا رہا ہوں سیدھے سیدھے بات ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح سمجھے یہ ڈیٹا زیادہ اٹھا کے جا سکتی ہے مگر دور تک نہیں اور اس سے کوئی بھی چیز جب ٹکراتی ہے تو یہ جو ہے وہیں پہ لوس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فائیو گیگا ہٹس کے اندر یہ زیادہ یعنی کہ اس کی سگنل بہت ویک ہوتے ہیں ون گیگا ہٹس ہم میں یہ میگا ہٹس اور گیگا ہٹس جو ہے نا میں اس کی جو ہے تھوڑی سی انٹرڈکشن اور سیکلنگ کا بتا دوں کہ یہ سیکلنگ وغیرہ کیا ہے ون ہٹس منیمم جو اس کی ویلیو ہے وہ ون ہٹس ہٹس بولتے ہیں اس کو اور یہ ہوتی ہے یعنی کہ ایک سائیکل پر سیکنڈ سائیکل کہتے ہیں ایک چکر کو ایک سائیکل پر سیکنڈ کے حساب سے یہ چلتی ہے ویو لیندھ ٹھیک ہے ایک چکر لیتی ہے اور ایک سیکنڈ میں لیتی ہے اور اس کی جو ویو لیندھ کا ایک سائز ہوتا ہے جو کہ میرے پاس ابھی 2.4 کا ہے جو کہ 12.5 سینٹی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے گوھر نہیں کہا کہ 9 میگا ہٹس کا کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو میرے پاس اس کی ویلیو نہیں ہے برحال آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کے اندر کے کتنی دور تک یہ کام کر سکتی ہے کیونکہ ایک سائیکل ہے ایک سائیکل دیکھے اور وہ کتنا لمبا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیسے دیکھا جائے تو ون ہرڈ سے لے کر 50 ہرڈز تک یہ ہماری جو لائٹ ہوتی ہے الیکٹریسٹی لائٹ ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ہماری 50 ہرڈز پہ کام کرتی ہے 50 ہرڈز سے نیچے آتے جاؤ تو ہم ہماری یہ میگنٹ ہو گیا یا ڈی سی وولٹ ہو گیا یہ اس طرح کی کافی کوائپمنٹ جو ہے وہ 50 ہرڈز کے اندر اندر آتی ہیں ون کلو ہرڈز جو ہے وہ ایک ہزار سائیکل پر سیکنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی پر سائیکل کا ایک سائز ہوتا ہے انچز میں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے ہماری کافی چیزیں جو روز مرز جو یوز ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ کام آتی ہیں ٹھیک ہے اور ون میگا آٹس جو ہے وہ ہمارے ریڈیوز وغیرہ کے جو یہ ان میں بھی کام آتی ہیں ون میگا آٹس جو ہے وہ ون ملین جو سائیکلنگ ہے سائیکل پر سیکنڈ کے حساب سے ٹرائول کرتی ہے اور ہر سائیکل کا ایک سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی آپ گوگل میں آ کے سرچ کر سکتے ہیں میری میرا کام تھا ٹو پانٹ فور پہ لے جانا تو میں باقیوں کو صرف ہلکا سا ٹائچ دے رہا ہوں ٹو پانٹ فور کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں کر لیں ون گیگا آٹس ون گیگا آٹس جو وہ ون بلین سائیکل پر سیکنڈ کے حساب سے جو ہے ہوتا ہے ٹرائول کرتی ہیں اور ہر ایک سائیکل کا ایک سائز ہوتا ہے انچز میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اور ٹو پانٹ فور جو اسی حساب سے اگر دیکھا جائے ہے تو ٹو پانٹ فور گیگا ہٹس جو ہے وہ ٹو پانٹ فور بلین سائیکل پر سیکنڈ ہوتا ہے یہ بلین میں نے لکھا ہے بھائی اتنی لمبی گنتی مجھے آتی نہیں ہے ٹھیک ہے سیدھا سیدھا میں نے وہاں پہ کوپی پیسٹ مارکے اس کو لکھایا بڑی مشکل سے ٹھیک ہے ٹو پانٹ فور بلین سائیکل پر سیکنڈ ٹھیک ہے اور اس کی جو ایک ایک سائیکل کا جو سائز ہے وہ ٹو پانٹ پانٹ فائف سینٹی میٹر ساڑھے بارہ سینٹی میٹر ایک یہ 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 چیز یہ جو ایک سائیکل ہے یہاں سے لے کر یہاں تھک یہ ہوتا ہے ساڑھے بارہ سینٹی میٹر کا ایک سائیکل ٹھیک ہے اور فور بلین سائیکل اور ایک سیکنڈ کی اندر یہ ایسی کیلکولیشن میں نے مجھے آتی نہیں ہے کسی کوئی شوق ہو تو بھائی کیلکولیٹر لے کے گوگل پہ جائے اور وہاں پہ سائیکلنگ ہو گیا رکھنٹر ہے ٹھیک ہے وہ صرف انٹروڈیکشن دے رہا تھا یار یہ وال جو کرسکتی ہے جو نائن میگا اٹھ سے جو کہ ہماری موبائل ٹیکنولوجی ہوتی ہے ٹو پانٹ فور جو کہ ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں وہ سنگل وال آرام سے کرسک کر لیتی ہے اور اس کی فیفٹی پرسنٹ سگنل لاؤس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور فائب گی گارڈ جو ہے وہ ایک وال کو کرس کرتے ہوئے اپنا دم توڑ دیتی ہے اب لیس رائیٹ پہ چلتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سو میں شورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ایسٹی میٹڈ جو ہے ایکسپلینیشن ہے ویلیوز جو ہے اس میں ملتی جلتی ویلیوز ہوں گی مگر میں ایک کیا کرتے ہیں سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں گا 2.4 گی گارڈ فریکوینسی جو رینج ہے فریکوینسی رینج جو ہے وہ ہوتی ہے 2.4 یعنی کہ چوبیس سو میگارڈ 2.4 گی گارڈ بنتا ہے چوبیس سو میگارڈ ٹھیک ہے اچھا ٹو 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 گی گارڈ تک تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے فریکوینسی کے مطابق دیکھا جائے تو کتنی بنتی ہنڈرڈ میگا ہرٹس ٹو 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 اتنی ایٹی میگا ہرڈ اور اس کے اندر جو ہوتی ہے 5 گیگا ہرڈ میں 2.4 گیگا ہرڈ میں جو ہم چینل ویڈ رکھتے ہیں چینل ویڈ ٹھیک ہے یہ ڈیٹی کے لیے ہوتی ہے وہ 5 to 40 میگا ہرڈ سکتے ہیں یعنی 5 گیگا ہرڈ ہم چینل ویڈ رکھ سکتے ہیں With ٹھیک ہے فرکونسی ویڈ اور 40 میگا ہرڈ بھی رکھ سکتا ہے اگر ہم 40 رکھتے ہیں تو ہمارے ہمارے پاس دو چینل ٹوٹل ہوتے ہیں بچتے ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں اگر ٹوئنٹی رکھتے ہیں تو ہمارے پاس گیارہ چینل آجاتے ہیں دیکھیں جی فائیو گیگا ہٹس فرکوینسی رینج جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اکانون سو سے اٹھان سو میگا ہٹس جو ہے اس کی ٹوٹل رینج ہے یعنی کہ فائیو پوائنٹ ون سے لے کر فائیو پوائنٹ ایٹھ میکسیمم چینل ویٹھ ایٹھ ہنڈرڈ میگا ہٹس اس کی میکسیمم جو چینل ویٹھ ہے وہ ون سسٹی میگا ہٹس تک ہوتی ہے جو کہ ون پوائنٹ ٹری گیگا ہٹس کا ڈیڈر ٹریول کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ آپ کو بلکل شاید نئے بندوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو اگنور کر دیں ٹھیک ہے آگے آگے تو میں اس کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھ جانے والا ہوں اگلی سلائیڈ میں اور اس کی جو چینل ویٹھ جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں ٹین میگا ہٹس بھی یوز کر سکتے ہیں ایک اور ٹین سے لے کر وہ ایٹی تک یعنی کہ ٹین ٹوائنٹی تھرٹی فورٹی سکسٹی ایٹی ایٹی اب آ رہا ہے یہ ایسی ٹیکنالوجی جیتنی بھی ہے وہ ایٹی میگا ہٹس پہ ایسی ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے یہ جتنی زیادہ ہوگی ہمارے ڈیٹا اتنا زیادہ ٹریول ہوگا مگر زیادہ یوز کرنے کے کرنے سے جو ہے نا ہمارے پاس چینل جو آتے ہیں نا جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں جو چینل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس چھوٹ ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ویڈ زیادہ ہو جاتے ہیں آر ون سکسٹی میگا ہٹس ابھی جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں ون سکسٹی میگا ہٹس کی جو چینل ویڈ آ رہی ہے ٹھیک ابھی تک آئی نہیں ہے شاید آگی ہوگی تو میں نے یوز نہیں کی اچھے یہ ہے جی میں آپ کو سپیکٹرم بتا رہا ہوں چینل کا یہ جی چینل ہوتے ہیں یہ ٹو پائنٹ فور کی چینل ہیں ٹو پائنٹ فور کے چینل جو کہ تقریباً عام طور پر یونیٹ سٹیٹ کے گیارہ ہوتے ہیں اور اگر آپ بات کرے ہیں جاپان بغیرہ کے آپ جب کنٹری سیلیکٹ کرتے ہیں ٹو پائنٹ فور کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ میں جو شروع شروع میں کنٹری سیلیکٹ کرنی پڑتی ہے اگر یونیٹ سٹیٹ رکھیں گے تو آپ کو ٹوٹل گیارہ چینل ملیں گے ٹوٹل گیارہ چینل ملیں گے بارہ تیرہ یا چودہ چینل نہیں ملیں گے اگر آپ اس کو جاپان کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس چودہ چینل آ جائیں گے ٹوٹین چینل اور چینل آپ کے پاس زیادہ ہو جائیں گے ابھی ہاں آپ کے پاس ٹو پانٹ فور میں جو فریکنسی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹوٹی فور ہنڈرڈ ٹوائل یعنی چوبیس سو بارہ سے لے کر چوبیس سو بہتر تک آپ کی ٹوٹل فریکنسی رینج ہے ٹھیک ہو گیا بارہ سے بہتر تو یہ ایٹی بھی نہیں بنتی ٹھیک ہے یہ سکسٹی میگا ہٹس ٹوٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنتی ہے سکسٹی میگا ہٹس ٹو پانٹ فور ٹیکنالوجی آپ اندازہ کریں ساٹھ سے اسی جو ہے وہ ٹوٹل اس کی ویڈ ہے میگا ہٹس کی اور ہر چینل کی ویڈ جو پوری ہوتی ہے وہ ٹوائل ٹو میگا ہٹس ہوتی ہے اور یہ میں نے جو ایک قسم کا یہ ڈیزائن سے بنایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو یہ سارے چینل ہیں یہ ریڈ والے چینل ہیں اور یہ بلو والے اور یہ گرین والے اور یہ یہ سارے یہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ چینل آور لیپس ہوتے ہیں آپ نے ایک نمبر چینل رکھا ہاں ہمیشہ ہر کوئی کہتا ہے یار چینل مگر وہ کیوں رکھنا چاہیے اس کی اگزیمپل میں یہاں پہ دے رہا ہوں کہ وہ کیوں رکھنا چاہیے وہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ اگر آپ نے ایک نمبر چینل رکھا ہے اور دوسری کسی بھی ڈیوائس کا آپ نے دو نمبر چینل یہ نیلے والا بلو والا یہ دو نمبر چینل ہے اوپر لکھاؤ ابھی تو کیا ہوگا اگر ایک ہی جگہ پہ جس کے جہاں پہ ایک نمبر چینل کے بھی سگنل ہیں اور دو نمبر چینل کے بھی سگنل ہیں آپ نے دو رکھ دی تو اس رینج کے اندر اگر کسی ڈیوائس پہ دونوں کے سگنل آ رہے ہوں گے تو یہ یہ فریکونسی اوپر اوور لیپس کر رہی ہوتی ہے ایک دوسری اوپر اوور لیپس ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو کنیکٹڈ ڈیوائس ہے وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہوتی ہے یا ڈیٹا کریش ہوتا ہے یا لیمیٹڈ کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے عمومن شکایت ہوتی ہے لوگوں کو ہمارا نیٹ ورک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ٹو پینٹ فور میں یہ بہت زیادہ پرابلم ہے میں نے پیچھ پیشلی سرائیڈ میں آپ کو بتائے انٹر فیرنس جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ٹو پانٹ فور میں وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی فریکونسی رینج ہی اتنی کم ہے اور چینل ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپس ہوتی ہیں ہر چینل کا دوسرے چینل سے صرف فائیو میگا ہرٹس فائی پوائنٹ سمتنگ ہوتا ہے فائیو میگا ہرٹس کا ڈسٹنس ہوتا ہے اب کہہ سکتے ہیں جی ایک نمبر چینل آپ نے رکھا تو دو نمبر بھی نہ رکھیں تین نمبر بھی نہ رکھیں چار نمبر بھی نہ رکھیں اور پانچ رکھ سکتے ہیں احتیاط نہ رکھیں تو بہتر ہے اب کیا ہوگا اگر تین نمبر آپ نے رکھ دیا ایک نمبر رکھ دیا یہ اور آپ نے رکھ دیا چار نمبر چینل تو اس جگہ پہ اس جگہ پہ جہاں پہ میرا ماوس ہے یہاں پہ کوئی ڈیوائس کونیکٹ ہوتی ہے اور اس کے سگنل اس جگہ پہ بھی آ رہے ہیں اور یہ یلو جو سگنل ہیں چار نمبر کے وہ بھی اسی ایک ہی ڈیوائس پہ آ رہے ہیں تو کیا ہوگا وہ فریکونسی آور لیپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈیوائس کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں کس کو کنیکٹ کروں اور کس کو ڈسکنیکٹ کروں اس میں انٹر فیرنس ہوتی ہے چینل کی انٹر فیرنس فیرنس ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ چوبی سو بارہ فریکونسی جو ہے وہ جو ہے وہ چوبی سو ستائیس تک اپنا اثر رکھتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں وہ انٹر فیرنس ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے ایفیکٹ کرتی ہے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں چوبی سو ستائیس تک یعنی کی چوبی سو بارہ والی فریکنسی جو چینل نمبر ون بنتا ہے وہ چوبی سو ستائیس جو کہ چینل نمبر فور ہے اس کے اوپر اثر رکھتی ہے اور یہ فیصدر اکر جانا کہ دونوں ایک دوسری سے تقراہ ہوائیں ان کا تقراہ ہے جس کی وجہ سے جو پیچاری connected device ہے وہ can confuse ہو جاتی ہے ان دونوں کی لڑائی میں GOT کنیکٹڈ ڈیوائس جو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی میں کس کو کنیکٹ کروں اس کو کردی ہو تو یہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کنیکٹ ہو اور اس سے ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے اس سے کنیکٹ ہو اس کے سٹرانگ سگنل ہوتے ہیں تو اس کو دس کنیکٹ کر کے یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے مطلب ان کی دونوں کی لڑائی میں جو کنیکٹڈ ڈیوائس ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے انٹر فیرنس ہوتی ہے تو آپ کیا کریں جی یہ ایک نمبر چینل رکھیں اور اس کے بعد آپ چھے نمبر چینل رکھیں اب کیا ہے کہ چھے نمبر چینل کا ایک نمبر چینل سے دور دور تک تعلق نہیں ہے کیونکہ درمیان میں فائیو گیگارٹس کا گیپ بھی آگیا ہے آپ یہ پانچ نمبر بھی رکھ سکتے ہیں ایک اور پانچ بھی چوز کر سکتے ہیں ایک اور چھے کریں تو زیادہ بیسٹ ہے اس صورت میں جب آپ ایک ہی جگہ پہ ڈیوائس لگا رہے ہیں اسی طرح آپ اس کے بعد گیارہ نمبر چینل لگیں میرے خیال میں یہ آپ کو چیز سمجھ آگی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہ ہوں یعنی کہ اگر آپ چوز کرتے ہیں دو نمبر چینل تو دو نمبر چینل کے بعد آپ چوز کریں سات نمبر چینل سات نمبر کے بعد آپ چوز کریں بارہ نمبر چینل ٹھیک ہے تاکہ یہ اوور لیپ نہ ہو فریکونسی اوور لیپ ہوتی ہے فریکونسی میڈ چینل ٹھیک ہے چوبیسو بارہ ایک نمبر چوبیسو ستارہ دو نمبر چوبیسو بائیس تین نمبر چوبیسو ستائیس چار نمبر اور چوبیس سو بارہ جو ہے چوبیس سو ستائیس تک اوور لیپ ہے یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور یہی اس کا رول ہے اور یہی چیز ہوتی ہے اور ہر چینل کی جو وید ہے وہ ٹوئنٹی ٹو میگا ہٹس ہے تو اس طرح آپ حساب کر سکتے ہیں اگر میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ بھی تھک جائیں گے اور میں بھی تھک چکا ہوں بول بول کے تو اس کو جو ہے ہم یہاں پہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں سیدھی بات ہے آپ نے چینل نمبر ون چوز کرنا ہے چھے کرنا ہے اور گیارہ کرنا ہے یہ سب سے اچھے چینل ہیں اگر آپ کو خالی نہیں ملتے آپ تین نمبر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آٹھ کریں آٹھ کے بعد تیرہ کر لیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں مگر زیادہ بیسٹ یائی ایک چھے اور گیارہ نمبر چینل بہت آؤٹ کلاس ہے جس آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ جس کے چینل کے سیگنل آ رہے ہیں آپ کے پاس اور آپ نے وہاں پہ ایک اور ڈیوائس لگائی ہے اس کی سیگنل بہت دور ہیں بہت ویگ ہیں تو آپ وہی چینل یوز ری یوز کر سکتے ہیں اگر اس کی چینل وہاں پہ سٹرونگ ہے یا ایک ہی ڈیوائس کے پاس دو سیم چینل یا آور لیپ چینل آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ چینل چینج کریں تاکہ اور ڈیوائس کی دس کنیکٹیوٹی پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی نہیں آئی ہوگی تو یہ کوئی ایک بار دوبارہ دیکھ لیں ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ جائے گی ایسے کافی ذہین ہیں آپ لوگ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھے یہ میں نے اسی لیے یہ تھوڑا سا یہ میں نے پکچر اٹھائی یہ سارا کوئی تو خود بنایا ہے اور کافی آپ یہ جو پکچریں ہیں سلائیڈیں یہ مجھے خود بنانی پڑ رہی ہیں کہ بھائی کوئی اٹھا یہ نہ کہہ دے کہ بھائی آپ کوپی رائٹ ہے آپ ہمارا جو ہے وہ پکچر وغیرہ یوز کر رہے ہیں میں تو صرف اس کو ایڈوکیشنل پرپس کے لیے یوز کرتا ہوں گوگل سے اٹھائی اور پکچر ہے اور آپ کو دکھائی تاکہ اس کو سمجھا س رکھوں مگر باز ٹائم ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کوپی رائٹ کا سٹرائک دے دے کہ جی آپ نے جو یہ ہماری پکچر کی اٹھائی ہیں تو اب میں اس کو مکس کر کی یوز کر رہا ہوں تک کہ کوئی اس طرح کا ایشو نہ بنے ویسے یہ ساری سلائیڈیں اب میں نہیں بنائی یہ نہیں بنائی نیچے والی یہ یہ میں نے گوگل سے اٹھائی ہے بی فور چینل اجیسمنٹ اب یہ دیکھیں یہ یہ وہ نام ہے جو آپ کے شو ہوتے ہیں ٹھیک ہے بی ایس ایس بی سٹیشن اچھا بی سٹیشن ون کا جو ایک چینل اس نے رکھا ہے جو کہ اورنج کلر کا ہے اور بی ایس ایس ٹو کا اور فائیو کا سیم اوور لیپ ہو رہا ہے یہ اوور لیپ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں چینل میں یہاں پہ جو بندہ کنیکٹ ہوگا یہاں پہ جو میرا ماؤس ہے تو یہ اوور لیپ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کلائنٹ نہیں چل سکتا یا اس کو پرابلم آئیں گی ڈس کنیکٹیویٹی کے پرابلم یہ اب اس کو اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے تو اس کے سیگنل اس سے اس کے برابر ہی آ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا فرک ہوتا ہے اور اگر یہ دیکھا جائے بی ایس ایس ٹری اور بی ایس ایس فور کو تو یہ بھی آپس میں اوور لیپس ہو رہے ہیں یہاں پہ جو بھی ڈیوائس کنیکٹ ہوگی اس میں پرابلم آئے گی ہی آئے گی یہ آفٹر چینل اجسٹمنٹ ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹلی اجسٹڈ ہے اب یہ بی ایس ایس ون اور بی ایس ایس فور دیکھیں دور دور ہیں یہ دونوں آپس میں ٹکرا سکتے تھے نا جو اوور لیپس والے ہیں تو یہاں پہ اور یہاں پہ ان کا آپس میں ٹکراو نہیں ہیں ان کا ہوتا ہے تو ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ اس کی رین سے اس سے کنیکٹڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے زیادہ سینل آ رہے ہیں تو اسی سے کنیکٹ ہوگی اگر بی ایس ایس تری کے آ رہے ہیں تو اس سے کنیکٹڈ ہوگی یہ پرابلم نہیں ہے اب بی ایس ایس تری جو ہے یہ دیکھیں دور دور ہیں اس میں بھی اوور لیپس یعنی کہ یہ مینجڈ ہے یہ مینجڈ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی ون سیکس اور الیون چینل کو انہوں نے جو ہے مینج کیا ہوا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اب چینل ون اور چینل یہ بی ایس ایس ٹو اور بی ایس ایس تری یہ آپ کہہ سکتے ہیں چینل نمبر ون سے لے کر فور تک کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ان میں اور اس میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے آپ کے چینل اگر ایک ہی چینل بار بار یوز ری یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس پوائنٹ ڈیوائسی ہیں اور آپ کے پاس چینل اچھے تین ہے تو آپ جو ہے اس کو جو ہے دور دور یوز کریں وہاں پہ یوز کریں جہاں پہ اس کے چینل آپ یہ ایک جگہ پہ چینل آپ نے رکھا کسی بھی جگہ پہ اور آپ کو دوبارہ وہی چینل نمبر ون یوز کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس جگہ پہ یوز کریں جہاں پہ اس چینل کے یا اس ایس ایڈی کے بی ایس ایس کے بیس ٹیشن کے سگنل دوبارہ نہ آ رہے ہوں وہاں پہ آپ یہ ری یوز کریں جیسے یہ یہ بنایا ہوا ہے آپ کو یہ چیز آج کی سمجھ آگی ہوگی یہ تھوڑا سی بورنگ تھی اگلے لیسن میں جو کہ کل آئے گا اس میں آپ کا آپ کو یہ ساری کنفیوجن منٹوں میں دور ہو جائے گی اس میں اتنا ایک تو لمبا نہیں ہوگا لیسن اور دوسرے نمبر پہ اتنا مشکل نہیں ہوگا بس آپ کو اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا دیکھنا ہے دو دو بار دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھا جائیں گی اتنا مشکل نہیں تھا اصل میں سمجھانے کی بات یہ تھی کہ آپ کی ٹو پائنٹ فور جو ہے ٹیکنالوجی وال کراس نہیں ہو سکتی فائیو گیگا آٹس بلکل ہی نہیں ہو سکتی نائن میگا آٹس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ویو لینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ویو لینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں ڈیٹا تو زیادہ لے جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی مگر وہ وال کو اور رکافٹوں کو کراس کرتی ہوئی اور یہ جتنے بھی سیگنل ہیں یہ جو گلاسز ہیں ان میں نہیں رکھتے گلاسز پلاسٹیک اور کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ ایزی لی کراس ہو جاتے ہیں ہائی ہوپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی جی میں نے کیا بتایا ہے آپ کو کافی دوستوں کو پتا بھی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے گھر بلوں کا اپنے دوانوں کا بہت 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 خیال رکھئے گا داؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی